اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب تا دوستو ہماری کرپٹو مارکٹ انیلیسس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں دنیا بر سے ہمیں ملنے والی کرپٹو سے ریلیٹڈ تازہ ترین خبریں اور آپ کو نیکس ٹویلو اور کی ٹریٹ کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پورٹ فوریو کی بہتری کے لیے اور جس مقصد کے لیے آپ کرپٹو کرنسی میں آتے ہیں اس کا چام دیکھ کر کے اس میں آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے موسٹلی اس چام کی وجہ سے آپ اس رستے پر چل نکلتے ہیں جس کا کرپٹو کرنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ بعض اوقات کیا اکثر اوقات ایسے کوئنز حرید کر کے بیٹھ جاتے ہیں جن میں کوئی پوٹینشل ہوتی ہی نہیں اور آپ ان سے امیدیں لگا کر انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے میڈ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے آج کی سب سے اہم تازہ ترین خبر جو ہمیں آگے چل کر کے کرپٹو کو لے کر کے کیا رنگ دکھائی گی اس پر بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ آنے والا ہے مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے بوسٹ کیونکہ خبریں ایک مرتبہ پھر سے تیز ہو گئی ہیں کہ ڈونیشن کا سلسلہ ٹھیک اسی طرح پھر سے جاری ہونے والا ہے جیسے کہ پچھلے ہفتے جاری رہا اب کیا ہوگی اس خبر کی اصل صورتحال یہ تو ہم آگے جال کے ڈسکس کریں گے اور انڈ پہ جا کر کے آپ کو ہم ریویو دیں گے کچھ ایسے کوئنس کے بارے میں جنہیں آپ لے کر کے پھینگ ہو جاتے ہیں اور کوئی حکمت حملی آپ کے پاس نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ کمپلیٹ انیلیسز ہم کریں گے آج کی پوری مارکٹ کا کے مارکٹ میں اب کیا صورتحال دکھانے کو مل سکتی ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ مارکٹ کی طرف چلیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو جو اہمیت سے بھری ہے آپ تک اس کا نوٹیفکیشن فوراں ملتا رہے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دینا ہے اور ساتھ ہمارے سپورٹنگ چینل علمہ کا ٹیک بھائی اسمال حسین کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے جس کا ل ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جلدی سے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف ڈیئر ویور نو وی آر ان دا مارکٹ بات کر لیتے ہیں جلدی سے آج کی تازہ ترین خبروں کی اور اس کے ساتھ کرپٹو مارکٹ کی جس میں ابھی ہمیں دس بلین ڈالر کی پھر سے کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا امپروومنٹ کا سلسلہ دوستو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا لیکن کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسی نیوز موجود ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں اس میں ایک م ہم کے بعد اس میں زیرو پوائنٹ ٹوائنٹی ایٹ پرسنٹ کا ہمیں انگریز دیکھنے کو مل رہا ہے بی ٹی سی ڈومینس میں آج ایک مرتبہ پھر سے کمی ہوئی ہے یعنی کہ کیپلائزیشن کا جو روجان ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ آلٹ کوئن کی طرف زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بیٹ کوئن کے پرائز میں اس وقت ہمیں دو سو پچاس ڈالر کی ٹو فٹی ڈالر کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ایتھیریم جو ہماری مڈ نائٹ ویڈ ہمیں بہت ہی اچھا ریکاور کر رہا تھا تھرٹی فائیو ڈالر اپنی جو ورث ہے وہ اس وقت لوز کر چکا ہے ٹارگٹ ہم نے جو دیے تھے آپ سے وہ ہم نے اچھیب کیے کہ نہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ مارکٹ بہت ہی زیادہ ایک مرتبہ پورے آٹھ دن بعد اسی جگہ پر آکے کھڑی ہو گئی ہے جہاں پر یہ پشلی سنڈے کو ایک دم ایسے ہی سٹرک تھی اور میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہفتہ ہم نے مس نہیں کرنا ارننگ کو لے کر اور مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ چل کر یہ پشلہ ہفتہ جیسا گزارا ہوگا ہوفیلی اگر آپ کے اصاب ایکٹیو تھے تو آپ نے ارننگ لازم کی ہوگی بی این بی کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس بیچ بی این بی کی پرائز میں صرف ایک ڈالر کی کمی ہوئی ہے جبکہ مارکٹ اچھی خاصی اپنی ورث کھو چکی ہے ایکس آر پی اور کارڈینو سے لے کر میرے پاس بہت زیادہ ریکویسٹ مجود ہیں کہ سر ہمیں اس کے اوپر ویڈیو بنا کر دیں تو دوستو میں اس پر ویڈیو بنا کر کے دے چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو ہیڈ لائنز دی تھی کہ نیور بائی دیز پوائنٹ ان دیز ڈیز ٹھیک ہے ان دنوں میں آپ نے یہ دو پوائنٹ بائی نہیں کرنے ایکس آر پی اور کارڈینو جتنا ہو اس سے پریز کرنا ہے اور جو بھی ہمارے دوست اسے بائی کر کے بیٹے ہوئے ہیں وہ ہولڈ رکھیں ان کا نقصان ضرور پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں انٹری لینے کا میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ٹائم یہاں پر ہمیں دیکھنے ایکس آر پی بھی اپنی ون ڈالر سے نیچے ورد کھو چکا ہے اور کارڈینو پہ بھی اور یہ میرا جو سیشن ہے اس میں میں خاصی ان دوستوں کی شکوہ دور کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ سر آپ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے اور سکرین کو سکرول کر دیتے ہیں تو دوستو یہ ہے میری حکمت عملی ان کوائنز کو لے کر کے نیا بندہ اس میں فلحال انٹری نہ لے دین اتروائز آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں آپ ضرور اس میں انٹر ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں لونہ کی تو لونہ کی پرائس میں تین ڈالر سولانہ کی پرائس میں دو ڈالر کمی ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی مائنر ہے مارکٹ کے اکورڈنگ یہاں پر ایک سوال ہمارے پاس آتا ہے بار بار اس کا بھی میں یہاں پر جواب دے دیتا ہوں کہ سر سولانہ دوستو دس پہ کب جائے گا ہماری بائنگ دوستو دس ڈالر کی ہے تو ہمارے ایسے تمام بیورز جن کی آج کی سیشن میں میں ان کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ دو سے تین جو میلز ہیں میرے پاس وافر تعداد میں موجود تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں ان کا رپلائے اس کے ساتھ ساتھ دیتا چلوں تو دوستو سولانہ دوستو چار دوستو پانچ کی بائنگ والے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کو کبھی میں نے یہ بائنگ ٹائم کا جو فریم ہے وہ میں نے نہیں بتایا کبھی بھی نہیں سنگل ٹائم بھی نہیں لیکن اگر آپ نے بائنگ کر لیا ہے تو یہاں پر خودگردی کا میں مظاہرہ نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے ہولڈ رکھیں کیونکہ یہ پولیس یہ غلط ہے کہ آپ دوستو دس میں سیل لیا ہوا ایک س سو میں یا نوے میں سیل کر کے دوبارہ نوے میں انٹری لیں گے اور آپ کا لوس ریکاور ہو جائے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے امپوسیبل بات ہے اگر آپ کو یہ کسی نے یہ بات کہہ دی ہے تو ایم سوری ان کے پاس شاید بہت ہی کمی ہوگی علم کی اب بڑھتے ہیں دوستو کہ سولانہ کو میں کلیر کرتا چلوں کہ آپ اسے ہولڈ رکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کا لوس ریکاور کر دے گا اگر سیل کر دیتے ہیں تو آپ اپنے کیپلائزیشن کو آگ لگا دیں گے اب بات کرتے ہیں دوستو ا ایو ایکس کی تو ایو ایکس میں ٹو پوائنٹ فیفٹی سنٹ کی کمی ہو چکی ہے پولکا ڈاٹ ایک ڈالر کمی کے ساتھ اور شیبا اینو امپروو کر رہا ہے شیبا اینو جو فور زیلو ٹوئنٹی تری انہاف پہ تھا اب وہ فور زیلو ٹوئنٹی تری بات کے فور زیلو ٹوئنٹی فور پہ آنے کو بالکل پری پیڈ ہے لاسٹ ڈے کا اور لاسٹ سیشن کا اگر ہم ریکاور دیکھیں تو دوستو وہ تو فور زیلو ٹوئنٹی فور میں انٹر ہو گ ہی ہے تو اس میں صرف ایک مائنر ون ون پرسنٹ کی کمیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کوسمو کی تھرٹی فور سے وہاں مشکل پہ پہنچا تھا آپ میں سے اگر کسی دوست نے اپنا لاسٹ ریکاور کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اب وہ دوبارہ سے ٹوئنٹی نائن پہ آ چکا ہے تو دوستو ابھی آپ نے کسی بھی صورت کوسمو میں انٹری نہیں لینی کیونکہ کوسمو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مزید کریش کر سکتا ہے لائٹ کوئن کی بات کر لیتے ہیں اس میں پھر سے ایک ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اب اگر آپ اس میں انٹری لیتے ہیں شوٹر ویڈیو کے اگورڈنگ بتا رہا ہوں ذہن میں رکھئے گا تو آپ نے اس میں نائنٹی فائف نائنٹی ثری سے پہلے انٹری نہیں لینی ان نیکس ٹوائل وار میں آپ کو یہ کبھی بھی نائنٹی فائف نائنٹی ثری پہ ایک شرط پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ مارکٹ کریش کرتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو نیئر کوئن کی اس میں بہت ہی کم کمی واقع ہوئی ہے 30 سنٹ کی لیکن یہ انٹری ٹائم نہیں ہے انٹری ٹائم اس کا آپ کو 8.50 پہ جب بھی آپ کو دکھائی دے آپ اسے گین کر کے اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں چین لنک اپنی ویلیوک ہو رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چین لنک بہت جلد دبل فگر سے نکل کے سنگر فگر میں چلا جائے گا لہٰذا اس میں بھی ابھی آپ نے انٹری نہیں لینی ریکور کر رہا ہے تیزی سے ٹی آر ایکس اور دوستو ٹی آر ایکس سے میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کے ساتھ اندھ قریب پھر ایک عدد تی آر ایکس کے اوپر جو مارکٹ میں پھر اپلیکیشنز آئی ہیں جو اس وقت لوگوں کا کیپٹلائزیشن کھا رہی ہیں ان کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو پروائیڈ کروں گا اور آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی لیکن آپ نے وہ کسی کو کوئی بھی شخص اگر مارکٹ میں آپ کو یہ کہے کہ آپ نے اس میں پیسے ڈال کے اننگ کرنی ہے کیونکہ میرے پاس جب کسی بھی چیز کی بہت زیادہ میلز ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ میلز مجھے سب سے زیادہ اس وقت یورپ سے محصول ہو رہی ہیں یورپ کے لوگ ٹی آر ایکس مائننگ کے چکر میں پڑھ کے اپنا نقصان کر رہے ہیں انہیں شاید اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس کے اوپر آپ کو کیونکہ آئے دن نئی اپلیکیشن آتی ہے اس کے اوپر آئے دن اور اس کو پرموٹ کرنے والے اور کوئی نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوبرز ہیں جو ٹی آر ایکس مائننگ کو لے کر کے درہ در لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو دوستو آپ آگے بڑھتے ہیں تو دوستو ایک اور آپ کے ذہن میں میں علم کی بات انٹر کرتا چلوں کہ ایسی جتنی بھی اپلیکیشن ہیں یہ ڈیزائنڈ بائی چائنہ ہونگ کونگ ملیشیا اور اب تو خیر یوکے بھی اس میں انوال ہو چکا ہے ان کی ڈیزائن ہے اور اس سے حقیقت میں کرپٹو کے ساتھ بے وجہ جوڑ کے کرپٹو کو بدنام کیا جاتا ہے یہ سکیمز ہیں اور پونزی سکیمز ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا اور کیونکہ میرا کام آپ کو ریویو دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو میں آپ کو کوئنز کے ریویو دیتا ہوں موسٹ سٹیبل ففٹی ہنڈرڈ ٹو ففٹی بائیٹ دیز کوئنز یہ وغیرہ میں جس کے اوپر بھی آپ کو ریویو دیتا ہوں جس میں آپ فس چکے ہوتے ہیں میرا کام آپ کو اس کی حقیقت یعنی کہ اسے ایکسپوز کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے ایسی اپلیکیشنز ہمیشہ ایکسپوز کرتا رہوں گا جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایچ ایف سی کی میری ویڈیو شاید بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی ایچ ایف سی یو جی اور ریکوٹن ایسی اپلیکیشنز پہ بھی میں نے ریویوز دیا تھے اور میں نے بقاعدہ کہا تھا کہ یہ سکیم ہے یہ باگ جائیں گے تو بڑے دوستوں نے یہ بات اگنور کر دی ایون کہ وہاں پر کمنٹس میں میرے کارڈینیٹر کے تھو ہمیں پتا چلا کہ لوگوں کو یہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے گالییں تک نکالی اینیوے میرا کام دوستو ریویو دینا ہے ایسی مارکٹ میں جتنی بھی اپلیکیشن آتی رہیں گی میں آپ کو اس کا ریویو دیتا رہوں گا آپ اگر کرپٹو کرنسی کے کوئنز چھوڑ کے ایسی دو ٹکے کی اپلیکیشنز کے اندر پیسہ لگائیں گے تو یقیناً ہنڈرڈ اور پینٹی پرسنٹ آپ اپنا پیسہ سائے کریں گے لہٰذا یہاں پر میں بیٹھا ہوں آپ کو اچ ان کے بچے لیجٹ سوس موجود ہے تو آپ اسے ہنننگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی دوستو تو اس کے پرائز میں ایک ڈالر کی کمی ہو چکی ہے یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں لیو کوئن کو اس میں بھی بیس سینٹ کی کمی ہو گیا ہے ڈی سنٹر لینڈ بانا اور سینٹ ایک ساتھ بلکل پانچ پانچ سینٹ کی کمی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر ایتھریم کلاسک اپنی ورث کھو رہا ہے تیزی سے جو کہ ٹوئنٹی ای گے جا کر کے ایتھریم کے کینڈل چارٹ سے اس سے پہلے آپ سے میں یہ تین عدد کوئن مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں فل کوئن بہت ہی مضبوطی سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے صرف بیس سینٹ کی کمی کے ساتھ یہ وہ کوئن ہے دوستو فل اور منیرو جس میں آپ نے بڑی سوچ کی انٹری لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں منیرو کے بارے میں کل میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ کوئن اس ط ٹائم فریم پہ بائی کرنا ہے تو دوستو منیرو اس وقت ون سکسٹی کا لو لگا کر پوائنٹ ٹو بی نوٹیٹ ہے دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھئے گا میں اگر پچاس کوئن بتا رہا ہوں تو اس میں سے دس میں ضرور ایسے بتاتا ہوں جو ورک کر رہے ہوتے ہیں تو منیرو نے اس کریش میں ون سکسٹی کا لو لگا کر مارکٹ میں کوئی بہتری نہیں آئی وہ ون سکسٹی نائن پہ آ چکا ہے یعنی کہ ون سکسٹی ون پہ یہ رات کو تھا اور اس وقت ون سکسٹی نائن پہ ہے اور آپ میں سے جتنے دوستوں نے اس وقت منیرو میں ارننگ کی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دینی ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری آڈینس اس میں سے ارنگ کر رہی ہے کہ نہیں ایکسی انفینٹی میں پھر سے ایک مرتبہ ٹو پوائنٹ ففٹین سینٹ کی کمی ہو چکی ہے لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں ایچ انٹی کی تو دوست ایچ انٹی ریبو بہت ہی جلدی ریکور کر گیا ہے ایک ڈالر ایک ڈالر سے زیادہ ریکور کر گیا اور لاسٹ میں یہ اس کی بات کر لیتے ہیں ای او ایس یہ بھی اس وقت دو سینٹ کے ریکور کرنے کے بعد اپنی پوزیشن برقرار رکھ رہا ہے اور لاسٹ میں فلو کی بات کر لیتے ہیں دوستو فلو نے تھرٹی سینٹ کی کمی لگا دی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ پہ جا کر کے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے اب کے مارکٹ میں اگر بوسٹ آتا ہے یا کریش اس کے اکارڈنگ بڑھتے ہیں کینڈل چارٹ کے طرح فرینڈز نو بھی آر ان دا چارٹ اور بی ٹی سی بات کر لیتے ہیں اس کی صورتحال کی تو بیٹکوائن بلکل بری طرح سٹرک ہو چکا ہے تھرٹی نائن تھاؤزنڈ پہ یہ ایسے کھڑا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی کیسے آگے چل کر کے بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے لو ہائی کی بات کریں تو نائٹ ویڈیو سے لیکن کے اب تک اس نے صرف ون تھرٹی ڈالر امپروف کیا ہے یعنی کہ لو کے اکورڈنگ بتا رہا ہوں اور ہائی کی بات کریں تو ہائی اور کم ہو چکا ہے ہائی پہلے تھا تھرٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈرڈ اور ابھی ہے تھرٹی نائن تھاؤزن سکس فورٹی اب جلدی سے اس کے کینڈل چارٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو یہاں پر کوئی تبدیلی ہمیں دکھائی نہیں دے اگزیکلی وہی شوٹنگ سٹار کینڈل ایسے جیسے وقت تھم چکا ہے اور یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے مارکٹ کا اب میں یہاں پر ایک فیر فیکٹر اور انڈیکس مارکٹ کا اگر آپ سے شیئر کروں تو میری منٹیلٹی کے اکورڈنگ مارکٹ یہاں پہ کریش کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا اگر میں پرسنٹیج نکالوں تو ایٹی فائی پرسنٹ مارکٹ ابھی آپ کو ڈاؤن ہوتی دکھائی دے سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج رات کی جو نائٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہمیں اصل شکل اس کی کلیر دکھائی دے سکتی ہے یا ویڈیو کے پانچ گھنٹے بعد کیونکہ اب یہ سلائٹلی ڈاؤن جا رہی ہے ریکوری کے سائن نہیں دکھائی دے رہے تو ہمارے ٹارگٹ دوستو یہاں پر بلکل سیم ہوں گے وہی ٹارگٹ ہوگا 38,300 چاہے آپ نے ابھی پچھلی نائٹ میں جو میں نے ویڈیو شیئر کی اس میں آپ وہ جاہے گین نہ کر پائے ہوں وہ ٹارگٹ لیکن ٹارگٹ وہی ہوگا 38,300 کا تو اگر یہاں پر ہم بات کر لیں دوستو اس کی سٹرونگر زون کی تو میں سمجھتا ہوں اس کی سٹرونگ زون جو ہوگی وہ 40,000 لازم ہونی چاہیے 40,000 اباو یعنی کہ 40,000 پہ ہی کھڑا نہ ہو جائے 40,300 40,500 اس کی سٹرونگر زون ہوگی اگارڈنگ ٹو دا مارکٹ اس کا یہاں پر جانا ضروری ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نے ابھی ہماری ویڈیو کے درمیان ہی دوبارہ سے 38,000 کی فگر کو پکڑ لیا ہے تو دوستو یہاں پر بھی سیم یہاں پر ہمیں کوئی چینج ہے ہی نہیں لہذا ہم اس پہ آج ڈسکس نہیں کریں گے سیم کینڈل چارٹ ہے سیم شوٹنگ سٹار یہاں پہ کینڈل بن چکی ہے اور یہ ہمیں ابھی بھی مارکٹ میں کھیچا تانی اور کیپٹلائزیشن کا ویڈ کر رہی ہے اگر یہاں پہ کیپٹلائزیشن کم ہوتی ہے تو دوستو مارکٹ بہت بری طرح سے کریش کر سکتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل نیوز کے اکورڈنگ ابھی جو الون موسک کی نیوز میں آپ سے شیئر کروں گا انہوں نے بھی کچھ مارکٹ میں اچھے اثرات نہیں چھوڑے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری پکچر کے ہیڈ پہ مارکٹ تیزی سے کریش ہو رہی ہے اور ذہن میں رکھے گا کہ مارکٹ یہاں پر پہلے کریش ہوتی ہے اس جگہ پر اور یہاں پر بہت اینڈ میں جا کر کے اس کے اثرات پرومیننٹ ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ 38,827 پہ آ چکی ہے جبکہ ہمارا ٹارگٹ آپ کو جو ابھی میں نے دیا ہے وہ ہے 38,300 اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ بہت ہی اہم آپ کے لیے میری طرف سے ڈسکلیمر ہوگا کہ لیٹس پوز پانچ بجے پاکستان کے اور یورپ کے شاید بارہ یا ایک بجے ہوں گے آج کل کے کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو آپ نے اس وقت مارکٹ کی چال دیکھ لینے ہیں اگر آپ کو مارکٹ وہاں پہ امپروو ہوتی دکھائی دیتی ہے جس کے چانسز بہت کم ہیں پندرہ پرسنٹ سے بھی کم چانس ہے لیکن وہاں پہ اگر کریش کرتی ہے تو پھر آپ نے سٹے لے لینا ہے کیونکہ مارکٹ اگر ابھی ان تین گھنٹوں میں ہی ہمارے ٹارگٹ پہ پہنچ گئی تو مارکٹ بیڈلی کریش کرے گی اور یہ پھر پندرہ سو ڈالر کا کریش کرے گی لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتی تو پھر آپ نیکس ٹویل وار میں ٹریڈ لے سکتے ہیں ایک شوٹر سی لیکن بہت ایکٹیو ہو کے اور جو کوئن آپ اس کے ساتھ اٹیج کر کے ان کر سکتے ہیں وہ ہے لونہ سولانہ شپ کو بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں آج کے دن میں کیونکہ شپ میں ایک گھٹیزی مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس کوئن کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا وہ ہے منیرو منیرو میں آپ نے انٹری ضرور لینی ہے لیکن بی ٹی سی کے پرائز کو دیکھتے ہوئے اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف بات کر لیتے ہیں اس کے لو ہائی کی تو ہائی اس کا اگزیکٹی وہی کا وہی ہے لو اس کا ٹو سکس ٹو سکس ہو چکا ہے جو پہلے تھا ٹو فائیو ایٹ فائیو یعنی کہ لو میں چالیس ڈالر کی فورٹی ون ڈالر کی تقریباً ایمپرویمنٹ آئی ہے اور یہی اس کی ابھی کی پرائزوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں جلدی سے اس کے کینڈل چارٹ کی تو دوستو اس میں بھی کوئی کسی قسم کی ایمپرویمنٹ نہیں آئی ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ کچھ سوچ رہی ہے کچھ ارادہ بنا رہی ہے اور اس ارادے میں پچاسی پرسنٹ مجھے یعنی کہ ایٹی فائیو پرسنٹ مجھے کریش کے چانسز دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا نیوز بھی ابھی صورتحال مجھے اچھی نہیں لگ رہی اور جلدی سے اس کی فور اور کی کینڈل چارٹ بھی شیئر کر لیتے ہیں تو لہٰذا پھر ہم یہاں پر اپنا ٹارگٹ چینج نہیں کریں گے ہمارا ٹارگٹ ہے ٹو فائف فائف زیرو جو رات کو ہنڈرڈ ڈالر کے ڈیفرنس سے رہ گیا اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ آپ کا ٹارگٹ اگر ایک بار پچھلے سیشن میں پورا ہو گیا تھا دونوں کا تو ایک میں رہ گیا تو اس میں کوئی برائی نہیں سٹرونگر زون کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو ایتھیریم کی اب کی سٹرونگر زون ہوگی نیکس ٹیلو اور کی ٹو سیون فائف زیرو ٹو سیون فائف زیرو میں اگر ایتھیریم انٹر ہو جاتا ہے دوستو تو پھر اٹس ورکنگ سپربلی ایف ایس ایٹ دیڈ یہ ساری باتیں ایڈ کر کے تو اسے بھی آپ نے اسی طرح ہی مارکٹ کو فالو کرنا ہے یہ اگر اپنی لوئر زون میں ہمارے ٹارگٹ پہ آ جاتا ہے ٹو فائف فائف زیرو میں تو آپ نے ای ٹی سی ای این ایس اور بی سی ایچ کوئن کو آپ نے ریمووو نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس میں اسی میں ٹریڈ لے لینی ہے ان دوستوں کے لیے جو ایتھیریم میں انٹری نہیں لے سکتے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی مجھے ایسے لگتا ہے کہ نیکس پانچ سے چھے گھنٹوں میں ہمیں کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لازم پانچ گھنٹے یا چار گھنٹے والے جو میں نے آپ سے ڈسکشن کی ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے اب بڑھتے ہیں جلی سے آج کی نیوز کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہمیں دھڑا دھڑ جو خبریں مل رہی ہیں ان میں سے ایک نیوز میں آپ سے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنی چاہیے کہ ایلون موسک جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ کال فور ارجنٹ انکریز تو آئل اینڈ گیس پروڈکشن آفٹر رشیا انویڈ یوکرین تو دوستو اس کے خبر کے اوپر ہم زیادہ دے سٹے نہیں کریں گے لیکن آپ کو صرف اس کا ایک چیرہ دکھا دیتے ہیں کہ ٹیسلا سی ایلون موسک اس کال فور ارجنٹ انکریز وہی بات جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور اس کے اثرات یہ چھے مارچ کی نیوز ہے تقریبا ہمیں چھے گھنٹے پہلے ہمیں موصول ہوئی ہے اس کی اثرات مارکٹ میں بیڈلی امپیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آئل اور گیسز کا تعلق بہت سی مشینری میں یوز ہوتا ہے مائننگ میں بھی کیونکہ الیکٹریسٹی کے ذریعے ہی مائننگ کی جاتی ہے کہیں پہ مائننگ کے مشینیں گیس کے ذریعے یوز ہو رہی ہیں کہیں پہ پیٹرول کے ذریعے یوز ہو رہی ہیں پاکستان میں مائننگ کا تو ہیر سسٹم ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر بجلی کے طور پہ کی جاتی ہے لہٰذا جگہ جگہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کنٹری میں بجلی پیدا کرنے کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ذرائے موجود ہیں تو یہ خالی آئل گیس کے جو پرائزز بڑھیں گے یہ خالی گاڑیوں کے لیے نہیں بڑھیں گے ہر چیز کے لیے بڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ دوستو کرپٹو میں کیا سکتا ہے کہ کرپٹو میں فیسیں بڑھ سکتی ہیں اگر اس خبر کو سیریس لیا جاتا ہے ویسے تو یہ جناب مارکٹ میں بڑی ایسی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ امریکہ کی پوری دنیا کی یہ بہت ہی اہم فگر ہیں کبھی کبھی ان کی کہی ہوئی بات کام بھی کر جاتی ہے تو حالی انہوں نے نہیں پوری دنیا کی طرف سے یہ پریشر آ رہا ہے حالانکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس دن پہلے دن وار کا آغاز ہوا تو اس دن یہ کہہ دیا گیا کہ اب کسی بھی چیز کے پرائزز نہیں رکیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا گولڈ دو بار اب تک فائف تھاؤزنڈ سے اباب کا ہائی لگا کر دوبارہ ڈاؤن آ چکا ہے کل پھر ایک مرتبہ گولڈ کے پرائزز میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملا تو اگر مثال کے طور پر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی چیزوں کے پرائزز بڑھا دیے جاتے ہیں تو کیا کرپٹو کی کوئنز کی ویلیو میں اضافہ ہوگا یا اس کے یوزر میں کمی ہو جائے گی دونوں صورتوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جب لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور کام کرنے کو نہیں ہوگا تو کیا کرپٹو سے لوگ باز آئیں گے کتن نہیں تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ٹائم فریم چل رہا ہے یہاں پر اگر آپ کو پانچ ہزار ڈالر کی بھی کمی دیکھنے کو ملتی ہیں مارکٹ میں سپوز مثال دے رہا ہوں آپ کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اولڈ پلئر کرپٹو کا اگر آج بھی اپنے پورٹ فولیو میں صرف بیس سے پچیس پرسنٹ کا کوئن بائے کر کے رکھے اور باقی یو ایس ڈی ٹی بائے کر کے رکھے تو وہ ان سے زیادہ اچھا فائدہ لے سکتا ہے جن کے پاس آج ابھی انٹری لینے کا بھی وقت نہیں ہے وہ انٹری کبھی لیں گے جب اللہ نہ کرے دنیا میں انیمپلائیمنٹ تیزی سے پھیلے گی تو دوستو یہاں پر انیمپلائیمنٹ کا بہت بڑا تعلق ہوگا اور جو اور لیڈی کسی کام میں ان ہو چکے ہوتے ہیں کرپٹو میں جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی پاکستان میں ایٹ پرسنٹ تک لوگوں نے اپنا انٹریسٹ شوک کیا ہے صرف ایٹ سوچیں کہ وہ ایٹ پرسنٹ اور ایک کمیونٹی میری اپنی ذاتی بھی ہے جیسے کہ آپ سب دوست تو کیا آپ کے پاس جو علم ہے کیا اس بندے کے پاس مجود ہے جو ابھی کرپٹو میں آئے گا تو لہٰذا آپ سینئر ہوئے اور آپ ان چیزوں کا فائدہ لے سکتے ہیں کہ جب آئل اور گیس کے پرائیسز بڑھیں گے انیمپلائیمنٹ بڑھے گی اور ان چیزوں کے پرائیس بڑھیں گے تو آپ کے پورٹفولیو میں پہلے سے ہی کوائنز مجود ہوں گے اور آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں ان چیزوں کا اور یہ ٹویٹ الانوسک صاحب اس لیے مارکٹ میں ایسا کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح مارکٹ میں بوسٹ آئے کسی طرح مارکٹ اٹھے لوگوں کا چام بڑھے کیونکہ اس وقت پوری جو لوبی ہے اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا یہ بھی ایک مسئلہ مسائل ہیں کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ چیزیں ٹریک کر لیتا ہے وہ ایک خاص لوبی موجود ہے دنیا میں دوستو وہ جو ہے اس وقت چاہتی ہے کہ کرپٹو کسی طرح دنیا میں آپ کے سامنے بن کے آ جائے تو دوستو اس کا ایمپیکٹ ہم دیکھتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے اب بڑھتے ہیں کوائن ریویو کی طرف تو دوستو ریویو میں ہم نے آج ایڈ کر رکھا ہے جی ایل ایم ار کوئن مون بین ون ون سکس رینک اور لو ہائی کی بات کریں تو اس نے بہت ہی اچھی پرفارمس دی اپنے پرانے سرکل کے اکورڈنگ اگر بات کریں اس کے آل ٹائم ہائی کی تو وہ تو بہت زیادہ ہے وہ قریب سولہ ڈالر سے بھی زیادہ ہوگا لیکن یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس نے پچھلے دنوں میں کیا ٹریڈ دی تو دوستو ایون کے کہ میں نے خود اس میں ٹریڈ لی اور میں نے اچھی ارنگ کی یہ آئی تنک بات ہے پچھلی سنڈے کی اس وقت یہ بہت ہی زیادہ جو ہے ٹریڈ کر رہا تھا بہت زیادہ فلیکچوئٹ ہو رہا تھا اور میں نے بھی آپ دوستوں کو اسی ویک میں ایک مرتبہ اس سے ریکمینڈ بھی کیا تھا تو ٹو پوائنٹ سیونٹی فائی سے ٹری پوائنٹ سکسٹین تک کا یعنی کہ چالیس فورٹی ون سینٹ کہ اس نے فلیکچوئشن کی ہے میں نے بھی ارنگ کی ہے ڈیفنیٹلی آپ نے بھی اس میں ارنگ کی ہوگی اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو اگنور نہیں کیا دوستو باز بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے میگا کوئن ہریدہ ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہمیں وہ برا لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر پوٹینشل نہیں یہ بہت ہی سپرب ون کوئن ہے ڈیلی ارنگ کرنے کے لیے ویکلی ارنگ کرنے کے لیے اور بہت سے دوستو نے ہمیں لکھا تھا کہ سر ہمیں بتائیں کیا یہ لیجٹ کوئن ہے کیا یہ ورث رکھتا ہے تو دوستو یقیناً یہ بہت ایک لیجٹ کوئن ہے اس کے بارے میں میری دس ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کس کس پلیٹ فارم کے ساتھ ہے اور اس کے ہولڈرز کی تعداد میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ اس میں اس کو لے کر کہ سکیم کا فیلال آپ کوئی جو ہے امیجنیشن نہیں کر سکتے ایز ای رویو اوف کرپٹو ماسٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اس میں آپ نے اگر انویسمنٹ کی ہے تو یہ سکیم کوئی نہیں ہے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ذہن میں رکھے گا اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر انٹری لینے کے لیے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں سیپررٹلی گائیڈ کر دیں گے ٹیلی گرام گروپ ہمرا جوائن کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی پرانی ویڈیو بھی آپ نے اس کا لنک حاصل کرنا ہو تو آپ کو وہاں پہ مل جائے اللہ حافظ